موسیقی ہائے گائز میں ہوں ممن اسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل میں ہم نے سی ایس ایس کا کمپلیٹ کورس چلایا ہوا ہے جس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں سی ایس ایس فیلٹر کے بارے میں آخر سی ایس ایس فیلٹر کیا ہے یہ کہاں پر ہم یوز کر سکتے ہیں وہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں مطلب آپ کسی ایمیج پر یا آپ فیلٹر لگانا چاہتے ہیں تو فیلٹر کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی سیچویشن کو یا فیر بلر کو یا برائٹنیس کو یا کونٹریسٹ کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں وہ سب دیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس میں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں یہاں پر ایک ایمیج کو انکلوڈ کر لیتا ہوں دیکھیں لوگو ٹو کے نام سے میرے پاس ایک ایمیج ہے میں اس کو یہاں پر انکلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کو ایک آئی ڈی پروائیڈ کر سکتا ہوں تاکہ میں اس پر کوئی css اپلائی کر دو تو میں یہاں پر اس کو ایک آئی ڈی دیتا ہوں آئی ڈی میں مالی جی فیلٹر کے نام سے دیتا ہوں ٹھیک آئی ڈ ہو گیا فیلٹر کنٹرل سے سیو گیا اس پیج کو میں ایک بار ریفریس کر کے آپ کو دکھائیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایمیج یہاں پر انکلوڈ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم فیلٹر کا یوز کرنے والے ہیں دیکھیں فیلٹر کا یوز کیسے کریں گے میں یہاں اس آئی ڈی سے اس کو ٹارگیٹ کر لیتا ہوں دیکھیں آئی ڈی کیا ہے فیلٹر تو یہاں پہ میں فیلٹر کو ٹارگیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا فیلٹر اوکے اور پیرنسز میں یہاں پہ مجھے لکھنا ہے فیلٹر ٹھیک ہے دیکھیں فیلٹر جیس میں فیلٹر لکھنے کے بعد کولن پریس کروں گا تو دیکھیں میرے پاس میں بہت ساری پروپرٹی آگی فیلٹر کی اب ایک ایک کر کے ان سبی کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے ڈروپ سیڈو دیکھیں سیڈو کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتایا تھا میں نے بوکس کی سیڈو کرنا میں نے آپ کو سکھایا تھا تو سیم یہاں پر بھی سیڈو ایسی ہی ہے میں نے یہاں پر ایک ایمیج لیا ہے اس کو سیڈو دینے ہیں تو سیڈو دینے کے لیے سیڈو آتی ہے رائٹ سائیڈ میں بوٹم سائیڈ میں اور سیڈو کا ہم کلر بھی سیڈ کر سکتے ہیں بائی ڈیفورٹ جو سیڈو کلر ہوتا ہے وہ بریک ہوتا ہے تو میں یہاں پر دس پکسل اور ایک دس پکسل یہ ہو گئی ہماری یہ والی رائٹ سائیڈ کی سیڈو اور یہ بوٹم سائیڈ کی سیڈو اور یہاں پر لکھ دو بلیک ٹھیک ہے تو یہ بلیک کلر کی سیڈو ہو گئی اب اس کو میں سیو کر کے ایک بار ریفریس کر لیتا ہوں دیکھیں یہ آگئی سیڈو اب اس کا کلر چینج کرنا بلیک کی جانت کسی ادر کلر کی چاہیے تو میں یہاں پر الگ کلر بھی لکھ سکتے جیسے مالیج میں ریل لکھ لیتا ہوں کنٹرل سے سیو کیا اور اس پیج کو ریفریس کیا دیکھیں سیڈو آگئی لیکن ابھی سیڈو کیا ہے وہ پروپر ایسی ہی سیڈو ہے جیسا ہمارا لوگو ہے ٹھیک ہے جیدی آپ اس کو بلڈ کرنا چاہیے بلڈ کر سکتے ہیں بلڈ کیسے کریں گے بلڈ کرنے کے لیے دیکھئے جیسے ہم نے یہاں پر یہ رائٹ سیڈو کی سیڈو اور یہ بوٹم سیڈو اس کے بعد مال لیجے مجھے پانچ پیکسل سیڈو جو ہے وہ بلڈ کرنے کے ساتھ یہاں پر میں لکھ دوں گا پانچ پیکسل اب دیکھیں کیا ہوا جو سیڈو ہے رائٹ سیڈ کی اور یہ ہے بوٹم سیڈ کی پانچ پانچ پیکسل بلڈ ہو جائے گی فیکیس ہی پڑ جائیے اب اس کو سیو گھر کے ایک بار ریفریس کرتے ہیں آپ کو دیکھ جائے گا دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ پانچ پکسل اب بلر ہو گئی ہے تو اب یہ سیڈو اچھی لگ رہی ہے اب دیکھیں یہ تو ہو گیا ڈروپ سیڈو ٹھیک ہے کرر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ریڈ دیا ہے جب نہیں ریڈ میں یہاں پہ گرین بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں چلیے اب آگے دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا ڈروپ سیڈو اب یہاں سے سکوٹ آتے ہیں اور پھر سے ایک کولن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ڈروپ سیڈو کے بعد گریسیکل گریسیکل کے آتا ہے بلیک این وائٹ کتنے پرسنٹ یہ دیکھیں پرسنٹ میں چلے گا کتنے پرسنٹ آپ کو بلیک این وائٹ کرنا ہے مالج میں چاہتا ہوں کہ یہ سکسٹی پرسنٹ بلیک این وائٹ ہو جائے تو میں نے اس کو سیو کیا اور آپ اس پیج کو میں ریفریس کرتا ہوں دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا لوگو تھا بلیک اور یلو کارر کا یہ لوگو ہے لیکن ابھی میں اس کا گریسیکل جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کر دیا ہے تو بلیک اور یلو وہ ہوتھی کم دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو پروپر ہنڈیڈ کر دوں گا دیکھیں ہنڈیڈ پرسنٹ تو وہ پروپر بلیک این وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بلیک این وائٹ تو گریسیکل سے آپ کیا کر سکتے ہیں کسی ایمیج کو بلیک این وائٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں پروپر پورا بھی کر سکتے ہیں یا پھر کچھ اس میں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں پرسنٹ کو بڑھائیں گے بڑھائیں گے تو یہ کم زیادہ ہو جائے گا جب یہ آپ css کے نوٹس کی پی ڈیا پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.smartmindcode.info visit کریں چلی اب اس کو بیٹھاتے ہیں اس سے آپ دیکھیں ڈروپ سیڈو ہو گیا گریسیکل ہو گیا یہ ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا سیڈو ہے سوری سیڈو نہیں ہوتا ہے ریڈ کلڑ کا دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اس میں ڈگری دینی ہوگی کتنے ڈگری آپ کو اس کو ہوتیٹ کرنا ہے وہ یہاں پر دینا ہوگا مالی جی مجھے 30 ڈگری پر اس کو روٹیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ کلڑ چینج کرے گا یہاں سے کلڑ چینج جائے گا اسی طرح آپ نے فوٹو سو بگرہ میں دیکھا ہوگا ہوتا ہوتا ہے سیم وہی کنڈیشن یہاں پر بھی ہے مالی جی میں یہاں پر 45 یا پھر 67 دیکھیں کلڑ چینج جائے گا اسی طرح یہاں پر اور دیکھ دیکھیں 23 اب پھر ریفریس کر دیئے اس کو سیو کر کے پھر سے ریفریس کر دیئے دیکھیں یہ کلڑ ایسا ہوگا آپ 23 کی جگہ میں یہاں پر 12 دے دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ کلڑ ایسا ہوگا آپ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہوتیٹ یہ ہوتیٹ کی مدد سے آپ اس کو کلڑ چینج کر سکتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ آگا ہے انورٹ انورٹ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو کیمرے چلتے تھے وہاں جب کوئی پکچر کھچوا کر آتے تھے تو وہاں پہ میرے نگیٹیو ملتا تھا نگیٹیو فوٹو تو وہ نگیٹیو فوٹو یہ ہی ہے انورٹ ہی کتنے پرسینٹ آپ کو انورٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں مالکہ مجھے ہنڈر پرسینٹ انورٹ کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں یہ انورٹ ہو جائے گا انورٹ پکچر کو دیکھنے کے لیے میں کوئی دوسری پکچر یوز کروں گا دیکھئے آپ کو ساید میں کلیر نہیں دکھا دوں یہ دیکھئے پینڈ رائیو لے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کی بار پینڈ رائیو لکھنا ہوں یہ میں یہاں پہ پینڈ رائیو اب کی بار ریفریس کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا پینڈ رائیو کا جو کلر ہے دیکھیں کیسا ہو گیا یہاں پہ دھیان دیجئے دیکھیں یہ پینڈ رائیو ہے یہ سینڈیس کی پینڈ رائیو ریڈ ڈ بلیک ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو کلر ہے دیکھیں انورٹ ہو کر ایسا دکھائی دہا جیسے نگیٹیو فوٹو ہوا کرتے تھے چلیئے اب آگے دیکھتے ہیں اب میں یہاں سے اب کی بار اس کو پھر سے اٹھا لیتا ہوں اور کولن لگا کے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اوپسٹی اوپسٹی سے کیا ہوتا ہے اس کو سیو کر کے ایک بار ریفریس کر لیتا ہے پہلے ایک بار یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اور اس کی اوپسٹی مطلب اس کی چمہ کو کم کرنا ہے ابھی پروپر ہونڈ پرسنٹ دیکھائی دے رہی ہے اس کو کم زیادہ کرنے کے لیے اوپسٹی اس کی کم کرنی ہے تو میں اس کو ریفریس کرتا ہوں دیکھیں اب آپ کو دھوند لی دیکھائی دے گی اوپسٹی دیکھا دیا تو یہ کچھ دکھائی نہیں دے گا سنے دیکھیں یہ اب اس کو ہائیڈ بلکل ہے اوپسٹی ہنڈیڈ پرسنٹ یہاں پہ کروں گا تاکہ یہ کچھ بھی دیکھائی نہ دیکھیں ابھی یہاں پہ pen drive ہے بٹ اس کی اوپسٹی کیا ہے وہ نہیں دیکھائی دے رہی ہے میں یہاں پہ مار لیجئے چار پرسنٹ کر دوں تو یہ تھوڑا دیکھائی دے گی اس طرح سے آپ آپ پہل سٹی set کر سکتے ہیں دیکھیں سیچیریسن بھی سیم ایسا ہی ہے سیچیریسن میں بھی کلر چینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سیچیریٹ میں آپ دھیان دیجئے ابھی دیکھیں پیٹ راو جو ہمارے پاس می کلر ہیں وہ سیم پروپر یہ ہے اس قریب سیچوریسن میں آپ کی جو سیچوریسنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے گھڑ جاتی ہے اس سے کلر پر افیکٹ پڑے گا دیکھیں معلج میں میں بارہ دے دوں سیو کر دوں اور اس کو ریفرس کر دوں ٹھیکے ایسا ہوگیا اور میں بارہ کی جنگیں یہاں پر ٹھیک ہے اسے کلر ریفرس کر رو دوں اس کی سیچوریسن بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو سیچوریسنس کی سیچوریسن آپ بڑھا سکتے ہیں دوسرا ہمارے باتوں دے سیپیا ٹھیک ہے لیسے کیا ہوتا ہے ریڈ کلر انکلوڈ ہوگا اس میں کتنے پر سیٹر ریڈ کلر انکلوڈ کرنا ہے اس کو آپ سیو کرکا اس کو ریفریس کریے دیکھیں یہ آگیا ہے ریڈ کلر اس میں دیکھیں بلیک کلر کی تھی ابھی دیکھیں آپ کو دکھا دو ایک بار یہاں فورٹی فائی پرسنٹ ہٹا دیجیے اس کو ریفریس کریے ابھی کام کرتے ہیں اس کو پروپرٹ آتا ہوں ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں ابھی ہماری اس کا کلر جو ہے وہ یہ ہے لیکن میں اس میں یہ دی سی پی آ لگا دوں ٹھیک ہے سی پی آ تو سی پی آ لگانے پر ریڈ کلر انکلوڈ ہو جائے گا کتنے پرسنٹ ہوگا وہ یہاں پر تیار کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ہو گیا ہندر پرسنٹ کرو گا ایک بار ٹھیک ہے ہندر پرسنٹ ٹاکہ آپ کو پروپر دیکھ جائے ہندر پرسنٹ ریفریس کریے تو دیکھیں اس میں پروپر ریڈ کلر انکلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا بلیک سا دیکھ رہی ہے اور ریڈ کی اس میں تھوڑی لائٹ مار رہی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیلٹر کے بہت سی پروپرٹی میں آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے یہ فیلٹر پروپرٹی کی مدد سے آپ کسی بھی ایمیج پر کونٹریسٹ ٹیچوریشن یا پھر کلر کا ایفیکٹ اوپسٹی وغیرہ چینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جورو کریے گا